بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ابجیکٹب جو ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی بزرورت ہوتی ہے تو آج ہم اس کو بٹن بٹن کو دیکھتے ہیں پرسٹیئر کا لیسن نمبر ون ہے دیکھیں یہ اس طریقے سے ہے چوز دا کریکٹ آفشن فار انڈر لائن ورڈ جو انڈر لائن ورڈ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ نے اس کے کریکٹ آفشن جائے منتخب کرنا ہوتا ہے اوپر دیئے ہیں اے بی سی اور ٹی ان میں سے آپ نے ایک منتخب کرنا ہے اور نشان لگانا ہوتا ہے مسٹر سٹیور لوکڈ ایمبیرسٹ اور پہلا پوائنٹ ہے یہاں پر کہ مسٹر سٹیور لوکڈ ایمبیرسٹ ایمبیرسٹ دکھائی دے رہے تھے نروس ڈیسرپائنٹڈ اینگری اور پلیزڈ دیکھیں پہلے جو غلط ہے ان کی طرف بھی توجہ کر لیں پلیزڈ نہیں ہو سکتا اینگری اینگری بھی نہیں ہو سکتا ڈیسرپائنٹڈ چونکہ اس کا اور مطلب ہوتا ہے تو نروس یہاں پر ہو سکتا ہے نروس اور آگے آ جاتے ہیں یہاں پر دوترا پوائنٹ ہے نرما سٹیورڈ ایڈ دی سمال مین سٹیورڈ ہے لفظ اصل میں یہ سٹیورڈ لفظ تھا انڈرلائن جو ہے وہ نہیں ہو سکا اور یہ دیکھ لینا ہے آپ نے سٹیورڈ کو انڈرلائن کرنا تھا اور سٹیورڈ کا مطلب ہوتا ہے دیکھتے ہیں لیڈ ماغڈ گیزڈ اور ہٹ اب آپ نے اسٹی میڈ لگانا ہے سٹیورڈ کے مقابلے میں یعنی یہ سٹیورڈ ہے یہ سٹیورڈ ہے اور اس کی مقابلے میں یہ لیڈ ہے ماغڈ ہے گیزڈ ہے اور ہٹ ہے اور آپ کو کونسا لفظ جو ہے وہ سٹیورڈ کے مقابلے میں درست دکھائی دے رہا ہے قریب ترین جو ہو کونسا ہے تو لیڈ تو انسا لفظ ہے اور ماغڈ ہو سکتا ہے گیزڈ بھی اور چیز ہوتا ہے ہٹ بھی اور چیز ہوتا ہے تو ماغڈ ہو گیا اس کا ہمارے پاس سوری گیزڈ ہو گیا گیزڈ ماغڈ نہیں بلکہ گیزڈ گیزڈ کا مطلب ہوتا ہے گوھر سے دیکھنا گیزڈ تو ہمارے پاس یہ گیزڈ جو ہے وہ دروست آپشن ہے گیزڈ گیزڈ دروست آپشن ہے ہمارے پاس نرمہ فرانڈ سیڈ ڈیڈ نہٹ لائک ہیز ایٹیٹیوٹ فرانڈ کا مطلب ہے تیور چرانہ ہیزیٹیٹیڈ سکالڈ لائکڈ اور لوکڈ اور یہ آپ دیکھیں فرانڈ کے مقابلے میں یہاں پر چار آپشن آپ کو آگے دی گئی ہیں اور اس میں آپشن کون سی تروست ہے تو بقیدہ نشان لگانا ہوتا ہے پہلے یہ ہے پھر بی سی اور ڈی اسی ترتیب سے چل رہا ہے یہ سسٹم تو تھری کا جو یعنی پائنٹ نمبر تھری کا جواب لکھیں گے اس طریقے سے کہ یہ بی ہے تھری بی کے اوپر آپ ٹک کریں گے تھری بی کے اوپر یعنی یہ بی ہے یہ پہلا اے اور دوسرا بی ہے اب فورت پوائنٹ پہ آ جائیں نرما میڈ سکفنگ ساؤنڈ اور اس نے سکفنگ ساؤنڈ بنائی ہیش میوزیکل موکنگ اور سافٹ اور اس نے سکفنگ کے مقابلے میں اب یہ چار الفاظ ہیں ہش ہش اور میوزیکل اور موکنگ اور سافٹ اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا درست آپشن ہے یعنی فور کے آگے آپ نے کون سا صحیح لگانا ہے اور فور جو ہے وہ سی ہے یعنی سی تیسرا بنتا ہے موکنگ موکنگ سکافنگ موکنگ تو یہ پانچویں پوائنٹ ہے اور اس کا ڈی ہو گیا شی 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 ہے کہ وہ کانپی کانپی تو یہ ہمارے پاس چھتا پوائنٹ ہے اور اس کے پاس ہمارے پاس اپشن ہے ونڈورز اور ٹیمپلز اور پونڈورز تو اس میں ہمارے پاس پہلے ہی جو ہے ٹیمپلز اکامپنا اس کی انگریزی ہوتی ہے آپ ہمارے پاس یہ ساتھویں پوائنٹ ہے مسٹر سٹیور ساؤنڈ ہیڈ بن افینسی افینسی کا مطلب ہے ذرا جارہ نا انوائٹنگ انپلیزن پلیزنگ ایکیوزنگ چار اپشن ہے ہمارے پاس ان میں سے اس کی آواز جو ہے افینسی ہوئی اور کیس کے ساتھ ملی ہے اور ساتھویں ہے ہمارے پاس انپلیزنگ اس کی آواز انپلیزنگ ہو گئی تھے انپلیزنگ یعنی جو اچھی نہ لگے اور ایٹ پوائنٹ ہے اور اور آٹھویں پوائنٹ کا پہلے ہی جو ہے وہ چیکڈ چیکڈ کا مطلب روک نہیں ہوتا آتھ لوکڈ انکریڈولس انکریڈولس آتھ رائٹیٹ ڈیمیٹ ڈاؤٹفل یا شور تو آپ نے نائنٹ پوائنٹ میں سے اے بی سی کے ساب سے دیکھنا ہے سی ہے سی ڈاؤٹفل انکریڈولس کا مطلب ہے ڈاؤٹفل ڈاؤٹفل آرث سٹیرڈ ایٹ ہر اپلوڈ سٹیرڈ ایٹ ہر اپلوڈ اپلوڈ اور یہ ہمارے پاس دسوان پوائنٹ ہے اور اس کے پاس ہمارے پاس اپشن ہے گیز ریز اکسائٹ اور ٹیریفائید ٹیریفائید اس کا دروستہ آپشن ہے ٹیریفائید نارم اور میمبر آرثر لائف انشورنس وید ڈبل انڈیمینتی گیارمہ پوائنٹ ہے ڈبل انڈیمینتی انڈیمینتی کا ہم نے سنو نیم تلاش کرنا ہے کمپنسیشن فائن ریوارڈ اور انسٹالمنٹ تو ہمارے پاس یہ صحیح آپشن جو ہے پہلے ہی ہے کمپنسیشن کمپنسیشن اس کا دروستہ اگرمہ 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 چینیز پیزینٹ دی تھاؤزنٹ مائل آوے پیزینٹ کاس انہوں نیم ورکر لیبر فارمر اور ڈرائیور یہ چار ہیں پیشب کے ساب سے بنائے گئے ہیں اور دیکھنا ہے ہم نے پیزینٹ دیتی یا شہری اپنا سوری کاشت کر کرنے والے کو آزہ تر بولا جاتا ہے جو لوگ کاشت کری کرتے ہیں ان کو پیزینٹ کہا جاتا ہے تو فارمر ہو گیا فارمر سیدھا سا صاحب ہے فارمر فارمر ہوم ڈو یو ریپریزنٹ ڈیمانڈ ڈیمانڈ نارمہ نارمہ نے اس کے ڈیمانڈ رکھی کیس کی نمائنگی کرتے ہو تم سٹینڈ فار سیل کرٹیس سائز ڈیلائٹ تو آپ کس کے لیے کام کر رہے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح کس کے لیے کام کر رہے تو پہلے سٹینڈ فار باقی سیل سو تو نہیں آس سکتا مختلف الفاظ ہے آرثر دی وائس واز گارڈڈ اور گارڈڈ کا مطلب ہے کہ جو ذرا گھورا جانا یا باری ہو جانا تو گارڈڈ انڈر لائن لفظ ہے گارڈڈ کوئرس کیرفل کلرفل اور کوریس تو یہ چودھوں پوائنٹ ہے ہمارے پاس فورٹین پوائنٹ ہے اور اس کا ہمارے پاس دروس جواب ہے بی فورٹین بی کیرفل واز گارڈر نہیں سوری اس کا کورس ہونا چاہیے کورس ہونا چاہیے اچھ دی اس کا شاولنگ کراؤڈ آرثر باز پوشت این فرانٹ آف دا ٹرین اور شاولنگ انڈر لائن سکوپنگ ویٹنگ رننگ اور ٹیمٹنگ آب ان چاروں میں سے ہم نے دیکھنا ہے اور یہ پندرہ نمبر ہمارے پاس پوائنٹ ہے اور اس کا سکوپنگ پہلا یہ ہے سکوپنگ اور شاولنگ اور سکوپنگ what was the question of نرما that made mr steward embarrassed یہ اب سوالوں کے جوابات ہے اور یہ یہاں پر آ کر کچھ بدل گیا ہے کام سٹائل ذرا بدل جاتا ہے بھی کدھر تھی آؤٹسائیڈ ڈور دروازے کے باہر آن ٹیبل انسائیڈ سیلڈ انویلپ انسائیڈ سیلڈ انویلپ نون تو آپ کو پتہ چلے گئے انسائیڈ سیلڈ انویلپ کے اندر چابی تھی اس کی چابی مجود تھے دیر واز ای سمال مین ان سیٹی ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا سیٹی شہر میں ان دی ہالوے ہالوے میں آؤٹسائیڈ آؤٹسائیڈ ان دی کنٹین کنٹین پر ان دی ہالوے ہالوے پر ایک چھوٹے قد کا آدمی کھڑا تھا تو نائنٹ کا ہمارے پاس بھی ہو گیا ویڈ نرمہ پٹ آن دا چوپ اور نرمہ نے جو گوشت کے ٹکڑے تھے وہ کہا رکھے تھے ان دی برائیلر ان دی کچن ان دی باکس ان دی پلیٹ ان دی برائیلر برائیلر میں اس نے رکھے تھے بٹھی پر دا پیکچ واز لائنگ بائی دا روم دا لیویگ روم دا فرانڈ دور دا چیر سائٹ تی بل دا فرانڈ دور پر پڑا تھا وہ پیکچ ان نرمہ اپینیون ہو واز دا رسرچر نرمہ گرائے میں کون سرچر تھا دا گورنمنٹ ایک کامپنی اس سینٹرک ملینر اس ان اس سینٹرک ملینر جو اے وہ اس کا ہو سکتا تھا تو آخری اس کا ڈی ہو گیا پونٹی ٹو کا وٹ واز ان سائیڈ باکس اس باکس کے اندر کیا تھا وائرز نیل سکریو نتھنگ کچھ باکس کے اندر جو ہے وہ کیا تھا تو یہ ہمارے پاس اس کا نتھنگ ہی جواب ہے کون مرے گا بٹن دمانے کے بعد کیا اس نے کہا تھا نیبر اریچ مین اینی ون نو ون اینی ون جس کو آپ جانتے نہیں وہ مر جائے گا اینی ون نرمہ بلیو دیٹ ایٹ واز سیلز پیچ بارگیننگ ٹرک سکیم تو یہ تسیدہ ستھا سیلز پیچ تھی اس نے سمجھا کہ یہ چیزیں بیچنے والا تینک یو ڈیر سٹوڈنٹس یہ اثاریں آپ کے لئے سانی پیدا کی جاری ہیں اور ایبجیکٹو کی تمام ویڈیو یہاں پر آپ کو آویلیبل ہوگی بس ذرا دیکھنے کی ذہمت دوارہ کر لیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں آئی شیل بی ویری تھنک فل ٹو یو فار دیس چیزین چیزیں نیت seemingly بھی ہے تاویل ou ہے نیت